تم الذین اب تاریخ کا ایک اور پہلو یاد کرایا جا رہا ہے اور یقینی طور پر تم کو پتا ہے تم اپنی ہسٹری کے اس واقعے کو جانتے ہو کن کو کہا جا رہا ہے اس دور کے موجود بن اسرائیل کو ماضی کا سبق یاد دلائے جا رہا ہے کونسا واقعہ؟ ان لوگوں کا واقعہ اعتدو منکم فی السبت جنہوں نے سب کے دن ہفتے کے دن کی خلاورزی کی تھی حد سے بڑھ گئے تھے اس واقعے کی تفصیل صورت العراف آیت 163 میں ملتی ہے وہاں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان ہوا ہے بات یہ ہے کہ جیسے ہم مسلمانوں کے ہاں جمعہ کا دن مطبر ہے کرسٹنز کے ہاں اعتوار کا ہے تو اسی طرح یہود کے ہاں ہفتے کا دن تھا اور ان کے لئے پابندی یہ تھی کہ ہفتے کے دن وہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے انہیں ہر طرح کے کام کاج سے جھٹی کرنی ہوتی تھی اب بات یہ ہے کہ بہت ذر پرست اور دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے ان کے لئے ایک دن کام کاروبار بند رکھنا بہت مشکل چیز تھی سیون ڈیز اویک کام کرنا چاہتے تھے اب کیا ہوا کہ اللہ نے ان کو آزمایا ان میں سے ایک گروہ ایک خاص بستی میں رہتا تھا جو سمندر کے کنارے تھی جن کا کام مچھلیاں پکڑنا تھا ان کا حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑو لیکن ہوتا یہ تھا کہ ہفتے کے دن یہ مچھلیاں خوب اوپر آتی اور باقی دنوں میں اتنی مچھلیاں نہیں آتی تھی تو اب کیا ہوا انہوں نے ایک طریقہ سوچا اور طریقہ کیا تھا کہ جمعہ کے دن جال لگا دیتے ہفتے کے دن کچھ نہیں کرتے مچھلیاں خود ہی آتی رہتی جال میں اور اتوار کے دن جال نکال لیتے اور خوب مچھلیاں پکڑتے خوب عیش کرتے اور کیا کہتے ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں تو معصوم لوگ ہیں ہفتے کے دن تو کوئی کام ہی نہیں کیا ہم نے یہ کیا تھا دراصل ہیلا سازی اس کو کہتا ہے ہیلا کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اپنی امت کے سمحنا کیا ہے لا ترتکبو مرتکبت اليہود فتستحلو محارم اللہ بی ادن الحیل وہ نہ کرنا جو یہود نے کیا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ہیلوں کے ذریعے اپنے لئے حلال کرلو مسئلہ نے ایک ہیلا کیا ہے ربا سود کو لوگ تجارت سمجھ کر اپنے لئے حلال کرلیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں انم البیعو مثل الربا تجارت میں بھی تو انویسمنٹ کرتے ہیں اس میں بھی ہم بینک کو پیسہ دے دیتے ہیں اور بینک جو ہے وہ ہمارے لئے بزنس کرتا ہے حالانکہ دونوں کی سیچویشن میں بہت فرق ہے لیکن اس کو اس کے ساتھ ملا کے حرام چیزوں کو اپنے لئے حلال کرلیتے ہیں اسی طرح بعض لوگ تو اور بھی آگے ایکسٹریم پر پہنچے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں مشایخ کی زیارت ہمارے لئے حج ہے اور ان کا نام قبلہ رکھا ہوئے قبلہ فلان آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کے ساتھ ٹائٹل قبلہ رکھا ہوتے ہیں اور ان کے پاس آنے جانے کوئی وہ کیا کہتے ہیں حج کے برابر ثواب ہے اور وہی حج ہو گیا ہمارا اور اسی طرح پردہ جو ہے وہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے اور انسان کو اپنی نیت صاف رکھنی چاہیے تو بہت سے احکام جو اللہ کے واضح احکامات ہیں ان کو ہیلوں کے ذریعے اور ایسی چالبازیوں کے ذریعے لوگوں نے اپنے لئے جائز قرار دے دی اور بات یہ ہے کہ یہ انسان کے نفس کا شر ہوتا ہے جب وہ کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو سو بہانے دے کر حرام کو حلال کر لیتا ہے بہرحال انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے کے دن خوب مچھلیاں پکڑی نتیجہ کیا نکلا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ہم نے کہا زلیل بندر بن جاؤ اللہ نے ان کی شکلیں مسخ کر دی ان کو بندروں کی طرح بنا دیا ایسا کیوں ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم میں تبدیلی کی تھی ہیلے کے ذریعے حرام کو حلال کیا تھا تو اللہ نے بھی ان کو انسان کی بجائے بندر بنا دیا کہا جاتا ہے کہ ان کا جو عقل اور شعور تھا وہ انسانوں جیسا تھا ایک دوسرے کی شکلیں بھی پہچانتے تھے لیکن ان کا جو آؤٹلوک تھا وہ سارا بندروں کی طرح ہو گیا اس آیت سے کئی ایک باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو یہود تھے ان کو ان کی تاریخ یاد کرائی جا رہی ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں اور ایسا آئندہ کوئی کام نہ کریں جو ان کے آبا و اجداد نے کیا دوسرے یہ کہ ہیلے سازی کی حرمت بیان کی جا رہی ہے کیونکہ ہیلے میں اللہ کی نافرمانی کے ساتھ دھوکہ بھی شامل ہوتا ہے انسان دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر رہا حالانکہ وہ کر رہا ہوتا ہے پریٹنڈ کر رہا ہوتا ہے پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص عملی طور پر خدا کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے لیکن تعویلوں سے ظاہر کر رہا ہے کہ وہ اللہ ہی کی بات مان رہا ہے تو یہ گمراہی کی ایک قسم ہے کیا کہ اللہ کا حکم نہ ماننا لیکن اپنی تعویلوں اور باتوں اور اپنی چرم زبانی سے ثابت کرنا کہ میں ہی سب سے بڑا عبادت گزار ہوں اور میں ہی فرما بردار ہوں تو یہ چیز سخت ناپسندیدہ ہے اگر کوئی غلطی کر رہا ہے انسان اور روکے میں غلط ہوں I am wrong تو یہ قصور کم ہے لیکن غلطی کر کے justification دینا اور غلطی کو سچائی ثابت کرنا یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے کیونکہ اصلاح ہوئے نہیں سکتی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی اقل مسخ ہو چکی ہوتی ہے ویسے دیکھنے تو اپنے آپ کو بڑا سمارٹ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت over intelligent ہیں اور بہت سمارٹ ہیں لیکن یہ اقل مندی نہیں ہوتی اقل مندی کیا ہے کہ انسان اللہ کی بات کو ویسا ہی لے جیسا اس نے کہا ہے کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے نا کہ آیات کا کچھ سے کچھ مفہوم بنا دیتے ہیں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سمجھدار ہیں حالانکہ سمجھداری کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو as it is لیا جائے اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی نہ کی جائے ورنہ کیا نتیجہ نکل سکتا ہے کہ انسان اللہ کی نظروں میں ظلیل و خار ہو کر رہ جاتا ہے صرف یہ نہیں کہا کہ بندر بن جاؤ ساتھ ہی کیا کہا ظلیل بندر بنو آپ دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی حادثے کے نتیجے میں جلنے کے نتیجے میں کسی وجہ سے انسان کی شکل میں تبدیلی آ جاتی ہے ایسا ہو جاتا ہے بعض وقت کوئی کٹ لگ جاتا ہے کوئی اکسیڈنٹ ہو جاتا ہے خدا نخواہ سب کو آنکھ ضائع ہو جاتی ہے تو تو اس کے بعد لوگ کیا محسوس کرتے ہیں چلیے وہ تو ایک بڑا حادثہ ہے اگر وہ ہی نہیں عمومن کیا ہوتا ہے کہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے یا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا وہ حسن نہیں رہتا جو جوانی میں ہوتا ہے تو پھر جس کے ساتھ یہ ہوتا ہے اس کو کیسا لگتا ہے ذرا حقیقت کی سطح پر اتر کے دیکھیں کہ اگر مدانہ خاصتہ کسی کے موہ پہ کوئی چیز نکل آئی ہے چھپتا ہی نہیں کبھی کپڑے سے چھپاتے ہیں بعض وقت کسی کے بال اتر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ کل ان کے ہاتھ سے انگ ان کے موہ پہ لگ گئی تو دو تین لوگوں نے ان کو اشارے سے کہا کہ انگ لگی ہوئی ہے تو کہتے ہیں کہ میں بقاعدہ موہ کو چھپا کے واشروم تک گئی یہی ریاکشن ہوتا ہے نا کہ جب پتہ چلے کہ موہ پہ وہ ہو گیا ہے جو اچھا نہیں لگ رہا تو انسان فوراں چہرہ چھپاتا ہے جو مجرم لوگ ہوتے آپ نے دیکھا کہ فوراں اپنا موہ چھپا رہے ہوتے کیونکہ ان کے اوپر زلط کا پردہ آتا ہے تو خود سوچیں کہ جب ان کے شکلیں بگڑ کر بندر بنی ہوگی تو ان کے لئے کتنی زلط اور اسوائی کی بات ہوگی آپ نے بعض وقت دیکھا کہ فوٹو شاپ کے ذریعے لوگ لیڈرز کی شکلیں بگاڑ بگاڑ کے کچھ سے کچھ بنا کے ان کو پیش کرتے رہتے ہیں اور بعض لوگ تو اپنی بھی بگاڑ رہے ہوتے ہیں حالانکہ یہ خلق میں تبدیلی ہے اللہ کے سوا کسی کو حق نہیں کہ وہ خواہ وہ تصویر کے ذریعے ہی کچھ اس طرح کے بگاڑ پیدا کرے آج کل بچے اس کو بڑا کول سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی شکل کو الٹا سیدھا بنا کے بہت ذہین ہے اور بہت ہم کو ٹرکس آتے ہیں کیا سے کیا کر سکتے ہیں لیکن یہ کوئی اقلبندی کی بات نہیں تو انہیں کہا گیا کہ زلیل بندر بن جاؤ اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس طرح کے شکل کا بگاڑ انسان کے لیے ظلط اور اسوائی کا سبب بھی ہے بعض وقت آپ نے دیکھا گیا کہ جو لوگ بہت غلط کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے چہروں پر ایک خاص قسم کی کرختگی سے آ جاتی یہ کہ چہر دل کے عقاس ہوتے ہیں تو انسان کو غلط کام کرتے بھی ڈرنا چاہیے کہ وہ چھپ نہیں سکتا وہ چہروں پر آ جائے گا نفرتیں محبتیں سب کچھ چہروں پر آ جاتی اسی طرح اللہ کے احکامات کی ناپرمانی چہروں پر آ جاتی